اسلام علیکم ویورز انگریزی وہ واحد زبان ہے جس میں ایسے الفاظ بھی موجود ہیں جن کے ایک سے زیادہ معنی نکلتے ہیں اور ان الفاظ کو سکھنے سے آپ کی انگریزی پر گریپ مضبوط ہوگی اور آپ کا اپنے دوستوں ارشتہ داروں سکول کے ٹیچرز اور باہر کے ملنے والے لوگوں پر اچھا اثر پڑے گا تو آئیے وہ لفظ سیکھتے ہیں جس میں ایک سے زیادہ معنی موجود ہیں اور وہ ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں اور وہ لفظ ہے بیگ جس کے چھے سے زیادہ مطلب ہے ہم بیگ کو ورپ کے طور پر استعمال کریں گے پہلا مطلب بیگ کا یہ نہ ہوگا کہ کوئی بھی چیز بیگز میں بھرنا جیسے کہ فروٹس یاس امان وغیرہ بیگز میں بھرا جاتا ہے انگلیش میں ہم جملہ یہ بنائیں گے احمد بیگ دا فروٹ which he bought from the shopkeeper دوسرا معنی یہ ہوگا کوئی جانور پکڑنا یا اسے مارنا جیسے کہ شکار ایک بہت ہی مشہور کھیل ہے اور ہم اس کا جملہ یہ بنائیں گے جبکہ تیسرا معنی یہ ہوگا کہ کوئی گول سکور کرنا یا کسی کھیل میں پوائنٹ بنانا اس کا جملہ یہ ہوگا میسی بیگ ٹو گولز ان لاسٹ میچ اگینس ڈریال میڈریٹ چوتھا معنی یہ ہوگا کوئی ایسی چیز کسی دوسرے سے پہلے حاصل کر لینا یا اپنی منا لینا جیسے آپ ریسٹرین میں جائیں تو میں آپ کو کہوں پانچوہ معنی یہ ہوگا کہ کسی کی نکتہ چینی کرنا یا کسی چیز کو برا بلا کہنا یا کسی کے بارے میں برا بلا کہنا جیسے کہ مشہور ہے کہ کامیاب انسان پر نکتہ چینی کی جاتی ہے اور اس کا جملہ یہ بنائیں گے جبکہ پیسے سکسیسفل پرسنس جبکہ پانچ چھٹا اور آخری جملہ یہ ہوگا کہ یہ تہہ کر لینا کوئی کام نہ کرنا they decided to bag the trip to کشمیر because they were short of cash